بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر نیبر پانچ کو پڑھیں گے شیر نیبر چال کو دیکھیں تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیرے رتبہ دانے محبت کی حالت تیری شوق میں کیا سے کیا ہو دی ہے اس شیر کی مشکل پاند دیکھیں رتبہ دانے محبت محبت کے روپے کو پہنچانے والا محبت کے بھقوم کو جاننے والا حالت کیفیار شوق زوم عشق محبت اس شیر میں محبت کیوں ہو گا کہ اے میرے محبت میں تیرے عشق میں تیر محبت میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں تُو نے کبھی گھور ہی نہیں کیا حضیر صورت اللہ حیدر یادش نے کہا تھا کہ مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا وہ عشقوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا اُردو شہری میں محبوب ہمیشہ سنگ دل باگیا ہوا ہے اور سنگ دل محبوب کے بارے میں مومن خبومن نے کہا تھا کہ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا راج راحت فضا نہیں ہوتا تو ہمارے کسی طرح آنا ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا کیوں سنیں یادشو مستر مومن سنگ آفر بلا نہیں ہوتا اس شیر میں حضیر محمد نے یہی پیغام دیا ہے وہ کہہ گئے ہیں کہ تیرے بردانِ محبت کی حالت تیرے شوق میں کیا سے کیا ہو گئی ہے اے میرے محبوب تیرے محبت تیرے عشق کو میں جانتا بھی ہوں پہنچانتا ہوں اور تیرے بلند مقام کو میں پاکو پہنچانتا ہوں لیکن تیرے عشق میں جو میری حالت ہے وہ کیا سے کیا ہو گئی ہے میں پاکوں کی طرح بجنوں کی طرح جنگی اُدھارا ہوں لیکن انہیں اس پر مجھے دیکھائی نہیں ہے گھول ہی نہیں کیا علیہ السلام اللہ تعالیٰ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری صادقی دیکھ میں کیا چاہتا ہوں محبوب کی بے اوخی عاشق کو بے تاک کیے ہوئے رکھتی ہے کسی شہر نے کہا تھا کہ پیر کو دیمک نہ جائے یا آدم ذات کو ہم پیر کو دیمک نہ جائے یا آدم ذات کو ہم دونوں کو پھر ہم جد ہم نے بچتے دیکھا ہوں عزیز طور پر بات ہم بات کریں گے شیر طور پانچ کی شیر طور پانچ دیکھیں پہنچ جائے کہ انتہا کو بھی حسرت پہنچ جائے کہ انتہا کو بھی حسرت جب اس راہ کی ابتدا ہو گئی ہے شیر طور پانچ کیا اس شیر طور پانچ دیکھیں انتہا آخری حد ابتدا آغاز شروع اس شیر طور پانچ کیا ہوگا کہ اے حسرت تو اگر سفر پر نکھر پڑھائیں تو اپنی منظر کو ضرور پا لے گا ضرور حاصل کر لے گا عزیز طور پانچ اگر مقصد سے سچی لگن ہو سچی محبت ہو تو مقصد ضرور بن جاتا ہے جس طرح اکبال نے کہا تھا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے سرات پچل گئے ہیں اسی طرح ہیدلی آتش نے کہا تھا کہ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بلنا ٹھہر آتش تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بلنا ٹھہر آتش گل مراد منظر میں خواہ راہ میں ہے حضرت مہا نے اس شیر میں یہی پیغام دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پہنچ جائیں کہ انتہا کو بھی حضرت جب اس راہ کی ابتدا ہوگئی ہے جب اس مقصد کہ یہ ہم چل پڑے نکل پڑے تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنے مقصد کو حاصل نہ لوں گا عزیز اللہ تعالی اگر مقصد سے سچی محفت لگر ہو تو وہ مقصد ضرور میں جاتا ہے مقصد میں جو کارپیں تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں اس کو صرف سچا جذبہ ہی حکوم کر لیتا ہے ایک ساتھ اگر سچی نیت سے سچی جذبے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف چل پڑے تو وہ اس کو منزل ضرور میں جاتی ہے کسی شہر میں کیا تلاتا یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے اتحاق دریاں ہے اور گھوک کے جانا ہے مقصد کہ یہ جو سفر پر جو نکلتا ہے آدمی انسان اس کو ترمیان میں مقافتیں مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتے ہیں لیکن ایک باہمت جورب انسان سچے جذبے والا انسان وہ انتوں کافتوں کو بور کر کے اپنی منصر تک پہنچ جاتا ہے حضرت صورت اللہ یہ تھی حسد محمد کی حسد کے شیئر نمبر چار اور شیئر نمبر پانچ کی تشریف مجھے وقید ہے آپ کو میرے یہ لیکچر پسند آیا ہوں اللہ حافظ